دیکھئے سب آج سے کچھ دن پہلے یعنی پچیس نو دو ہزار سترہ کے دن ایک ہمارے سیکرٹری مائنوریٹیز ویلفیر ڈیپارٹمنٹ ایک آرڈر نکالے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تلنگانہ مائنوریٹیز ریسیڈنچل ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائیٹی کے تحت جو مائنوریٹیز ریسیڈنچل اسکولز اور کالیجز جو چلائے جا رہے تھے اس کے اندر جو کیٹرنگ کے دیئے جس میں ایٹھ ہنڈرڈین فارٹی فائی ایمپلائیز کو اچانک ان کا اگریمنٹ کینسل کر دیئے اور اگریمنٹ کینسل کرتے خود اس میں ان کو کوئی وجہ نہیں بتایا خالی یہ وہ لے کہ انسٹیس فیکٹری سرویسز بول کے ایک جیو ایشو کر دیئے اس میں جس کی وجہ سے آج تقریباً پانچ دن سے یعنی ونتیس نو سے لے کے آج تقریباً چار اکٹوبر ہو گیا پانچ دن سے تیلنگانہ ریسیڈنچل مائنوریٹی اسکولز میں کھانا نہیں دیا جا رہا ہے تیلنگانہ مائنوریٹی ریسیڈنچل اسکولز میں آج ایک اخبار میں آیا کہ دو سو ستر اسکول ہم جو خائم کیے ہیں تیلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے گنیس بوک آف ریکارڈز میں ان کا نام آنے والا ہے لیکن اس میں برخ اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو اتنے دھاندلیاں چل رہے ہیں اس میں تیلنگانہ مائنوریٹی ریسیڈنچل اسکولز میں کہ وہاں پر جو فرنیچر کی سپلائی ہوئی یا وہاں پر جو کنٹریک میں جو سکول بیلڈنگز لے رہی ہیں اور اسکول سینکچن ہو رہا ایک مقام پہ یعنی چارمینار شالی بنڈا اور اسکول چل رہا لے کے جا کے دلسو نگر میں ایسا اسکول چلا رہی ہیں تو یہ ایک ہوا ہے یہ تیلنگانہ میں تیلنگانہ گورنمنٹ مائنوریٹی ریسیڈنچل اسکولز چلا رہی ریسیڈنچل اسکولز چلا رہی مسلمز کے لیے بولکہ یہ ایک ہوا ہے اس میں جو ہے ریٹائٹ ہمارے جو مائنوریٹی فائنانس کارپوریشن کے جو ریٹائٹ جن کے پر آلریڈی انکوئری چل رہی آلریڈی انٹی کرپشن کی انکوئری چل رہی سٹیٹ ویجلنس کی انکوئری چل رہی وائے سے لوگوں کو اس کے اندر ایمپلائیس یعنی آن آہ او ایس ڈی بنا کے یا ان کو کمپینشنیٹ گراؤنڈ پہ ان کو لے کے یہ پورا آہ سکینڈل کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر ایک نام جو آرہا مسسل ولایت حسین بلکہ ایک شخص کا نام آرہا اس کے اندر کہ انہوں ریٹائٹ ہونے کے بعد میں ان کو لے رہی ہیں تو یہ بھی ان کی کارستانی ہے کہ ان کو جا کے سلام نہیں کرے تو یہ آہ کینسل کر دیئے بلکہ معلوم ہو رہا تو اس میں جو ہے کہ ہمارے ایک خان صاحب آہ اڈوائزر ٹو گورنمنٹ تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ ہے اور ہمارے سید عمر جلیل صاحب ہے اور ہمارے شفی اللہ آئی ایف ایس منیجنگ ڈیریکٹر آہ جو آندرہ پردش اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن یہ تین آفیسرس مل کے یہ تینوں میں تال ملنے ہو رہا ایک دوسرے کی خارم خاری میں عمر جلیل صاحب ایک خان کو نہیں سن رہی ہیں ایک خان جو ہے اپنے آپ کو ایماندار بول رہے ہیں سبح کے چوریاں پکڑ کے بتا رہے ہیں اور ہمارے شفی اللہ صاحب میں عمر جلیل میں نہیں جمری یہ تین آفیسرس جو ہے یہ پورے اسکولز کو نہیں بلکہ مائنریٹی ویلفیر ڈیپارٹمنٹ کو تباہ کر دے رہے ہیں یہ لوگ پورا کئی اسکیمز یہ ایک بات نہیں ہے جو ریسیڈنچلی اسکولز کی بلکہ یہ گیارہ پندرہ سو کورڈ اوپے مائنریٹی بجٹ اعلان ہوا لیکن آج تک گرونڈ پہ صرف دو سو تین سو کورڈ اوپے ہوئے یہ تین آفیسرس کی تال ملی یا ان کی ایمانداری کا جو کامپوڈیشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا میں ہمارے کیسی آر صاحب اور خاص طور پر ہمارے ڈیپٹی چیف منسٹر محمود علی صاحب اور کیٹی ایجرامارو صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پانچ دن سے تیلنگانہ اسٹیٹ مائنریٹیس ریسیڈنچل اسکول میں آج کھانا نہیں دیا جا رہا ہے بچے بھکے بچوں کو زبردستی چھٹی دے کے واپس بھی جا دے رہیں اور ٹیمپراری گاؤں سے لمبڑوں کو لاکے وہاں پر پکا رہے ہیں جس کا کھانا صحیح نہیں پکا رہا بچے بہت پریشان ہیں امیڈیٹ آج شام تک اس کا کچھ مسئلے کا حل نکالنا چاہیے نئے ایجنسی کو آپ کنٹریک دیے جب تک پرانے ایجنسی کو چلانا چاہیے اس کو شوکاس نوٹیس دینا کینسل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے شوکاس نوٹیس دینا اس کو اس کے اوپر چار شٹ فائنل کر کے اس کے بعد میں کینسل کرنا تھا آپ یہ آلہ فیزرڈن محمد بن تغلق کا ایک آرڈر نکال دیئے کینسل کر دیئے آج بچارہ کوٹ کو چلے گیا کلیشٹے لا دے تھا اب آج بول رہے ہیں کہ کامپرومیس کرو آپ اس کو بول رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت دھاندیا ہو رہے ہیں اس کے اندر کیسی آر صاحب محمود علی صاحب سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے